اس وقت ہم جا رہے ہیں جی جہاں پر اتجاج ہونا ہے لیاقت باغ تو انشاءاللہ تعالی وہاں پہنچ کر آپ کو بھیجیں گے پیغام اور آپ تمام لوگوں نے لیاقت باغ پہنچنا ہے راول پنڈی دو بجے کا ٹائم ہے دو بجے سے پہلے پہلے آپ نے پہنچنا ہے جو دوست رات کو پہنچ سکیں جو دوست صبح صبح پہنچ سکیں تمام لوگوں نے وہاں پہنچنا ہے کپتان نے پکا رہا ہے تو آپ کیوں نہ آئیں گے دو بجے کل اتجاج ہونے جا رہا ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ جلسے کا نام بدل دیا گیا ہے جس کا نام اتجاج رکھا ہے کیونکہ جیسے جلسے کے اندر پورے پاکستان سے لوگ آ رہے تھے اسی طرح سے اسی طرح سے پورے پاکستان سے لوگ اب اس جگہ آ کر اتجاج کریں گے اور اتجاج جتنا میکسیمم آپ کر سکتے ہیں اندھیرے تک کر سکتے ہیں اس سے آگے لے جا سکتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ کریں گے کہ عدلیہ کی ازادی منڈیٹ کی واپسی جو عوام کا منڈیٹ چھینا گئے آٹھ تاریخ کو اور جو مہ گئی ہے اس کے خلاف ہم نے کرنا ہے کپتان کی رہائی ہم ایڈ کرتے ہیں جو تین پہلے پوائنٹس ہیں وہ خان صاحب کی طرف سے ہیں ان کی بنیاد کیوں پر آپ نے اتجاج کرنا ہے تو لہٰذا اگر ہم اب بھی اب بھی اگر ہم نہ پہنچے نہ نکلے تو پھر بہت زیادہ لیٹ ہو جائے گی پھر ملک جو ہے وہ بلکل تباہی کی طرف چڑھا جائے گا پہلی یہ لوگ لگے ہو گئے ہیں ملک کو تباہ کرنے میں تو آپ نے نکلنا ہے کروں سے اور اس اتجاج کو کامیاب کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ آئیں گے ہم سب آئیں گے اپنے اپنے حلکوں سے آئیں گے تمام سٹیک ہولڈرز آئیں گے ایم پی ایز آئیں گے ٹکٹ ہولڈرز آئیں گے تمام تنظیمیں آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی کامیاب کریں گے کور کومیٹی کے محمران ہو ایم این ایز ہو یا دیگر کومیٹیوں کے محمران ہو تمام کے تمام جو ہیں گوائیں گے اور اس اتجاج کو کامیاب کریں گے کیونکہ کپتان نے پکارا ہے تو آپ نے آنا ہے انشاءاللہ اس وقت ہم جا رہے ہیں جی جہاں پر اتجاج ہونا ہے لیاقت پا تو انشاءاللہ تعالی وہاں پہنچ کر آپ کو بھیجیں گے پیغام اور آپ تمام لوگوں نے لیاقت باگ پہنچنا ہے ریول پنڈی دو بجے کا ٹائم ہے دو بجے سے پہلے پہلے آپ نے پہنچنا ہے جو دوست رات کو پہنچ سکیں جو دوست صبح صبح پہنچ سکیں تمام لوگوں نے وہاں پہنچنا ہے کپتان نے پکارا ہے تو آپ کیوں نہ آئیں گے دو بجے کل اتجاج ہونے جا رہا ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ جلسے کا نام بدل دیا گیا ہے جس کا نام اتجاج رکھا ہے کیونکہ جیسے جلسے کے اندر پورے پاکستان سے لوگ آ رہے تھے اسی طرح سے اسی طرح سے پورے پاکستان سے لوگ اب اس جگہ آ کر اتجاج کریں گے اور اتجاج جتنا میکسیمم آپ کر سکتے ہیں اندھیرے تک کر سکتے ہیں اس سے آگے لے جا سکتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کریں گے اتجاج کا مقصد کیا ہے اتجاج کا مقصد ہے کہ عدلیہ کی ازادی منڈیٹ کی واپسی جو عوام کا منڈیٹ چھینا گئے آٹھ تاریخ کو اور جو مہ گئی ہے اس کے خلاف ہم نے کرنا ہے کپتان کی رہائی ہم ایڈ کرتے ہیں جو تین پہلے پوائنٹس ہیں وہ خان صاحب کی طرف سے ہیں کہ ان کی بنیاد کی اوپر آپ نے اتجاج جو ہے وہ کرنا ہے تو لہٰذا اگر ہم اب بھی اب بھی اگر ہم نہ پہنچے نہ نکلے تو پھر بہت زیادہ لیٹ ہو جائے گی پھر ملک جو ہے وہ بلکل تباہی کی طرف چڑھا جائے گا پہلی یہ لوگ لگے ہوگئے ہیں ملک کو تباہ کرنے میں تو آپ نے نکلنا ہے کھروں سے اور اس اتجاج کو کامیاب کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ آئیں گے ہم سب آئیں گے اپنے اپنے حلکوں سے آئیں گے تمام سٹیک ہولڈرز آئیں گے ایم پی از آئیں گے ٹکٹ ہولڈرز آئیں گے تمام تنظیمیں آئیں گے اور انشاءاللہ کامیاب کریں گے اور کومیٹی کے محمران ہو ایم این ایز ہو یا دیگر کومیٹیوں کے محمران ہو تمام کے تمام جو ہیں گوائیں گے اور اس اتجاج کو کامیاب کریں گے کیونکہ کپتان نے پکارا ہے تو آپ نے آنا ہے انشاءاللہ